میں بھارت کو بھارتی اتاقی ماننیتہ کے آدھار پر پھر سے کھڑا کرنا چاہتا ہوں اس کام میں لگا ہوں پرشن میرے پاس بھرپور آ چکے ہیں میں کوشش یہ کروں گا کہ جو پرشن ایک بار اتر آ گیا اس کو دوبارہ نہیں دوں گا ہو سکتا ہے کسی ویکتی نے وہ پرشن ریپیٹ کیا جیادہ تر پرشن جو ہیں وہ روگوں سے سمبندت ہیں اس روگ میں کیا کریں اس روگ میں کیا کریں تو سب سے پہلا پرشن جو میں سب سے آسان مانتا ہوں آنکھوں کے نیچے کالے دھبے آ گئے ہیں تو کیا کریں میں اس کا اتر پہلے دے چکا ہوں پھر دو رہا ہوں آپ کو سب سے اچھا آسان اپائے میں بتا رہا ہوں وہ یہ جن کو بھی ڈارک سرکل ہے سبیرے اٹھیں سب سے پہلا جو آپ کا تھوک ہے مو کا لار ہے اس کو آنکھوں کے نیچے لگا کے مالش کریں ہلکی ہلکی مالش کریں آپ کے سارے ڈارک سرکل ختم ہو جائیں اور یہ جو سبے کا مو کا لار ہے اس سے آپ اپنے توجہ بڑھا دے گی اور آپ کی شریر کی خاج خجلی داگ دھبے سب مٹا دے گے وہ ویکتیگت ہے نید برابر نہیں آتی نید برابر نہیں آتی ہے تو اس کا مانے ایک ہی آپ جان لیجے کہ آپ کے شریر میں اگر وات بڑھا ہوا ہے وائیو بڑھی ہوئی ہے تو اچھی نید کبھی نہیں آئے گی تو اس کے لیے بہت سرل اپائے میں نے بتایا تھا رات کو گائے کا گھی ہلکا گرم کر کے دونوں ناک میں ڈال کے سویں گائے کا گھی ہلکا گرم کر کے جب وہ ترل ہو جائے اتنا ہی گرم کریں اور ایک ایک بون دونوں ناک میں ڈالیں اور ہلکے سے کھینچیں زیادہ تیج نہیں بس اتنا اتنا کریں گے اندر چلا جائے گا بہت کھینچنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آگے چلا جائے گا جہاں نہیں جانا چاہئے وہاں بھی چلا جا سکتا ہے تو ہلکا کھینچ کر چھوڑ دیں اور سو جائیں بھول جائیں پھر نید بہت اچھی آئے گی خرارٹے بلکل بند ہو جائیں گے سنورنگ بلکل ختم ہو جائے گی نید کے سمیں جو خراب خراب سپنے آ رہے ہیں وہ سپنے کبھی آئیں گے نہیں اچھے ہی سپنے آئیں گے جب بھی آئیں گے رات میں نید کبھی کھلے گی نہیں چھے گھنٹے کے پہلے آپ اٹھیں گے نہیں کم سے کم رات کی نید کھلنے کا ایک وہ تکلیف آگیا نا پیشاب آتی ہے نید کھل جاتی ہے گھی ڈال کے سوئیں گے تو رات کو نید کبھی نہیں کھلے گی چھے ساڑے چھے سات گھنٹے کے بعد ہی کھل اور بچوں کو تو جرور کریں اس سے اور ایک فائدہ ہوگا اس مرن شکتی بڑھے گی ٹھیک ہے ابھی ہے ہائی بلڈ پریشر رکت کا اونچہ دباؤ اس تھما پیٹ کی قبضی اور اس میں بھی پھر آگیا ہے تو اچھا کا کالاپن وہ میں اتر دے چکا اب میں آ جاتا ہوں بلڈ پریشر ہائی ہے ویسے تو بلڈ پریشر ہائی اور لو ہونا یہ کالپنک چیز ہے کبھی بعد میں چرچہ کروں گا لیکن اگر آپ کے مند میں بیٹھ گئی ہے تو اتنا ہی جان لیجے کہ آپ کو جب لگ رہا ہے اور ڈاکٹر کوئی کہہ رہا ہے کہ آپ کا بی پی ہائی ہے تو سمجھ لیجے اس کو باغوٹی جی دوسرے سوتر میں کہتے ہیں کہ رکت کی عملتہ بڑھی ہوئی ہے تو عملتہ کو ختم کرنے کے لیے چھاری یہ چیز کھائیں چھار چیز کھائیں چھار اب چھار والی چیزیں کیا ہیں سب سے اچھی چھار کی چیزیں میں تھی سبجی کے روپ میں بھی اور دانے کے روپ میں میں تھی دوسری چھار والی چیز ہے آپ میں سے جین ہے تو وہ نہیں کھائیں گے لیکن جو جین نہیں ہے ان کو بتا دیتا ہوں گاجر تیسری چھار والی چیز ہے کوئی بھی ایسا فل جس میں رس نہیں ہے سیو کیلا امرود یہ چھاریے ہیں کوئی بھی ایسے فل یاد رہے گا آپ کو جس میں رس نہیں ہے یہ سب چھاریے ہیں سبجیوں میں پالک چھاریے ہیں بینگن چھاریے ہیں آلو کے بارے میں کہتے ہیں نہ عملی ہے نہ چھاری ہے وہ بیچ کا ہے تو جو سبجیاں آپ کو چھاریے ہیں اور جو مسالے منے عوشدیاں چھاریے ہیں ان کا اپیوک کریں تو عملتہ اپنے آپ کم ہوگی تو بلڈ پرشر کم ہوگا تو ٹرائی گلیس رائٹ کم ہوگا موٹا پا بھی کم ہوگا سب کچھ کم ہوگا آپ کا تو ہمیشہ یاد رکھیں تو مہتھی دانے کا اپیوک میں نے بتا دیا ہے پانی میں ڈال کے رات کو چھوڑ دیں صبح اٹھ کر دانہ چبا کے کھائیں پیچھے سے پانی پیائیں گاجر کا اپیوک بتا دیا قدو کس میں گھسیں گاجر لے لیں وہ قدو کس کی گاجر کو چھاریے ہوتی ہے اور فل جس میں رس نہیں ہے وہ سب چھاریے ہوں گے بس یاد اتنا ہی رکھیں تو آپ اگر اپیوک کریں گے تو ہائی بلڈ پرشر تو جائے گا ہی اس کے ساتھ بلڈ کولیسٹرول کم رہے گا ٹرائی گلیس رائٹ کم رہے گا موٹاپا کم ہوگا پیٹ آپ کا کم ہوگا اور اس کے انت میں ہرٹٹیک آئے گا نہیں بلوکیج بھی ہے تو نکل جا اور ایک چھاریے چیز میں بھول گیا بتانا لوکی زیادہ کھائیں دودھی زیادہ کھائیں اور اس کا رس بھی پیئیں کچھی دودھی کا تو اور اچھا ہے جتنے بھی ہائی بی پی کے مریض ہیں ان کے اسثما اسثما بھی جو ایک بیماری ہے نا وہ وائیو کے پرکوب کی بیماری ہے تو اسثما زیادہ ہے تو اس کے لیے جو میں بہت بار بول چکا ہوں پھر بول رہا ہوں دالچینی یہ چھاریے ہے دالچینی کا اپیوک کریں شہد کے ساتھ شہد چھاریے ہے تو دالچینی شہد شہد نہیں لے سکتے تو گڑ یہ جو ناریل ہوتا ہے نا ناریل میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے ایک بات کہی ہے اور مجھے یاد آگئی تو میں نے آپ سے کہا جو بھی فل میں رس نہیں ہے وہ چھاریے ہیں اور جو بھی فل میں رس ہیں وہ عملیے ہیں لیکن یہ ناریل عدبت فل ہے جو چھاریے ہیں رس ہوتے ہوئے بھی تو یہ چھاریے ہیں اب یہ کیوں ہے یہ باد کا وشہ تو آپ اگر استھما سے شکار ہیں دما کے شکار ہیں تو نیمیت روپ سے ناریل کھائیے ہرا ناریل کھائیے کچھا ناریل جس کو کہا جاتا ہے چبا چبا کے کھائیے کتنا کھائیں جی ایک دن میں پچاس گرام تک کھا سکتے ہیں چبا چبا تو دالچینی اور گڑ لیا اور ناریل چبا کے کھایا تین مہینے کے بعد آپ کا استھما جڑ سے ختم ہوگا وہ چالیس سال پرانا ہو تو بھی اس کے بعد ہاں باقی تو آنکھوں کی ہیں موہ میں چھالے بہت رہتے ہیں یہ موہ میں چھالے بہت رہتے ہیں اس کا مانے پیٹ آپ کا صاف نہیں ہے بڑی آنٹ آپ کی کچھرے سے بھری ہوئی ہے تو موہ میں چھالے رہتے ہیں تو صبح صبح کا جو میں نے نیم بتایا نا پانی اٹھتے ہی پیئے گھوٹ گھوٹ پیئے تو چھالے اپنے آپ ختم جیسے ہی بڑی آنٹ صاف ہو جائے گی چھالے کبھی نہیں آئی اور اگر آپ کو یہ کرنے کے بعد بھی چھالے میں آرام نہیں مل رہا ہے تو آپ کو ایک سرل آسان دوا بتا دیتا ہوں جو ہومیوپیتھی کی دکان میں ملتی ہے جو بڑی آنٹ کو سب سے جلدی سے صاف کر دیتے ہیں اس دوا کا نام ہے بوریکس سوہاگہ سوہاگہ آپ سب جانتے ہیں نا سوہاگہ آنٹ کو صاف کرنے والی سب سے تیور دوا ہے اسی کا ڈائلیوشن کر کے ہومیوپیتھی میں بنایا بوریکس تو لے لیں کسی بھی ہومیوپیتھی کی دکان سے خرید لیں تھرٹی پوٹینسی میں یا ٹو ہنڈرڈ پوٹینسی میں اس کے تین ہی خوراک لے گے تو جیون بھر کے لیے چھالے کی بیماری آپ کی آئے گی نہیں کیونکہ یہ ترنت بڑی آنٹ کو صاف کرتا پانی کرے گا دھیرے دھیرے کرے بوریکس تو ایک ہی دن میں کام کرتا ہے لیکن باگبٹ جی کہتے ہیں یہ ایک ہی دن کا چکر چھوڑنا چاہیے ترنت ہر چیز کا ریزلٹ مل جائے وہ کہتے ہیں جیون میں کوئی بھی چیز فاسٹ ہے ہی نہیں ہر چیز سلو ہے تو کوشش کریے پانی سے ٹھیک کریں اور اگر آپ بہت پریشان ہیں تب ہی بوریکس کا استعمال کریں اور یہ دوہ ہمیشہ پانی میں ڈال کے لیں اگر آپ بہت پریشان ہیں اگر آپ بہت پر